اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے نام ہے اسمت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او ایو امید ہے تمام سنس خیریت سے ہوں گے علامہ اکبال اوپن جنسٹی میں سمسٹر آٹم 23 کی جو ورکشاپ ہیں وہ 18 دسمبر سے سٹارٹ ہو چکی ہیں کچھ ایسے طالب علم ہیں جو اپنی ورکشاپ اٹینڈ کر رہے ہیں لیکن اس میں سے کچھ ایسے طالب علم بھی ہیں اور کچھ نیو طالب علم بھی ہیں جن کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ورکشاپ اٹینڈ کرنے کے بعد ہم اپنی اٹینڈرس کس طریقے سے لگواتے ہیں یا ورکشاپ میں ہماری حاضری کس طریقے سے لگتی ہے تو آج کسی وٹی کے اندر آپ کو بتایا جا گیا کہ اٹینڈرس کیسے لگتی ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ویڈو کا لائک کر دینا ہے چینل کو سکرائب کر دینا ہے کوئی سوال ہے نیچے کمنٹ کر دیجئے گا تو بغیر آپ پٹا انگیسٹ کرتے ہیں اپنی ویڈو کو شروع کرتے ہیں ویڈو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ وہ یہ کہ اکثر طالب علم جو ہیں وہ ڈیریکٹ ایم ایس ٹیم سے اپنی ورکشاپ جوائن کر رہے ہیں میں اگین سے آپ سے روگسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے جو ورکشاپ ہے وہ ڈیریکٹ ایم ایس ٹیم سے جوائن نہیں کرنی آپ نے ایل ایم ایس پورٹل اوپن کرنا ہے ایل ایس پورٹل اوپن کرنے کے بعد آپ نے جو ورکشاپ ہے وہ اپنی اٹینڈ کرنی ہے اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو میری ویڈیو موجود ہے کہ آپ ورکشاپ کس طریقے سے اٹینڈ کریں گے پریکٹیکل طریقہ ہے وہ آپ دیکھ لیں دیکھنے کے بعد جس طریقے سے اس ویڈیو کے اندر ورکشاپ اٹینڈ کرنے کا طریقہ کار بتایا گیا ہے اسی طریقے سے اگر آپ اپنی ورکشاپ اٹینڈ کریں گے تو آپ کی ورکشاپ کاؤنٹ کی جائے گی اگر ڈیریکٹ ایم اس ٹیم سے ورکشاپ جوائن کریں گے تو مشکل ہے کہ آپ کی ورکشاپ کاؤنٹ کی جائے تو یہ میں نے آپ کو ایک سٹپ کلیر کر دیا اب اپنی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ورکشاپ کے دوران آپ اپنی اٹینڈس کس طریقے سے لگواتے ہیں تو اس کے ابھی تھوڑے سی آپ نے جو تھیوری ہے اس کو سمجھنے ہے جب آپ اپنی ورکشاپ جوائن کرتے ہیں وہاں پر آپ کو بٹن دیا جاتا ہے جوائن ناؤ اس کی اوپر کلک کرتے ہیں تو ورکشاپ آپ کی جوائن ہو جاتی ہے تو اس بٹن کی اوپر جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کی اٹینڈس جو ہے وہ ہو جاتی ہے یہ ہوتی ہے پہلی اٹینڈس جو کہ آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے دوسری اٹینڈس ہوتی ہے کہ آپ کے سپروائزر کو آپ کے کاؤڈینیٹر کو جو آپ کی ورکشاپ اٹینڈ کرواتا ہے اس کو بھی پتا چلے کہ آپ نے ورکشاپ اٹینڈ کی ہے ایک تو آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے جب آپ جو ہے ناو کے بٹن کو پر کلک کرتے ہیں اور ایک ہوتی ہے کہ آپ کے سوپروائزر کو پتہ چلے تو سوپروائزر کو کس طریقے سے پتہ چلے گا جہاں پر چیٹ کا اوپر آپشن دیئے ہوتا ہے اس چیٹ کے آپشن کے اوپر آپ نے کلک کر کے وہاں پر ایک میسج جو ہے پریزنٹ کا یا السلام علیکم کا یا کوئی بھی میسج جو ہے وہ آپ نے یہاں پر کر دینا ہوتا ہے تاکہ آپ کو جو ریکارڈ ہے وہ بھی ایم ایس ٹیمز کے اندر اپلوڈ ہو جائے اور جب آپ یہ کام کر دیتے ہیں تیسرا اور آخری کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ورکشاپ کو مکمل اٹینڈ کرنا ہے یہ کمپلسری نہیں ہے لیکن میں اپنی طرح سے آپ کو کمپلسری ہی کہوں گا کہ آپ نے مکمل ورکشاپ دو گھنٹے ہی جوائن کرنی ہوتی ہے اس سے کم آپ ورکشاپ جوائن نہ کریں جتنی ورکشاپ ہوتی ہے اتنی ہی اٹینڈ کیا کریں تو ان ساری چیزوں سے آپ کے اٹینڈس جو ہے وہ ہو جاتی ہے علیہ در سے کوئی بٹن نہیں ہے جس کو دبائیں تو اٹینڈس ہو جائے ایسا کوئی بٹن نہیں ہے جو اٹینڈس کا افیشل طریقہ کار ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو امید ہی ویڈا پچھلے گئے اپ ڈیٹا پچھلے گئے ملتے ہیں کہ نوڈی کندر تب تک کے لئے مجھ دیجئے اجازت اللہ حافظ